اور آپ کی بوریوں اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ لڑائی اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ ہمارے مہبار بھی ہیں اس لیے یہ آپ کی مہبار نوازی ہے پانشاہ کہتے ہیں بڑا حیران تھا کہ سارا جیلے لڑتے ہیں اور لڑائی میں ذرا کمی کو تاہیر ہی کرتے ہیں اور رات کو یہ ہمیں کھانا جیلے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم تھا قریب کسی جگہ رہتا اس کو بنایا گیا کہ میں یہ ایسی بات کبھی دنیا میں سنی نہیں جو یہاں ہو رہی ہے انہوں نے بتایا کہ اصل میں شہر یہ شہر جو ہے یہ آخری نبی کی حجرتگاہ ہے حضرت محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حجرت کر کے تشریف لائے گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اتنے کھنے کر دیئے ہیں اس بارے میں تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائیں تو ان کے دل میں تنگی نہ ہو کہ اتنے بہتوان بھی ساتھ لے آئے چنانچہ واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ مہاجر ان کو کھلا کر خوش ہوتے تھے خود بے شک ہو کے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اتنے فراہ کر رکھے تھے تو بہرحال پہلی قوموں میں بھی یہ چیزیں تھیں اسی کا ایک اور خواب نجی یاد آیا مرسد بن قلال نے خواب دیکھا خواب کے بعد اسے نجوبیوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر دیتے تھے اور کرنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا جس سے میں سکت پریشان ہوں انہوں نے کہا کہ آپ خواب بتائیں ہم تعبیر دیتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ میں خواب بتاؤں گا تم کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دوگی میں اسی کا خواب باندھوں گا تعبیر صحیح باندھوں گا جو اپنے علم کے زور سے میرا خواب بھی خود بتائے اور تعبیر بھی خود بتائیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں بادشاہ نے خوب نانٹا ڈپٹا کہ دنیا لوٹ کے کھالی ہے گعب دانی کا دعویٰ کرتے رہتے ہو اور میرا آئے خواب تو وہ نہیں بتا سکتے لیکن وہ نہیں بتا سکے بادشاہ نے اس سے تعبیر بھی پھر نہیں پوچھی سمر کر لیے دو سال گزر گئے بادشاہ شکار کے لیے نکلا کسی ہرن کے پیچھے گوڑا لگایا شکاری لباس تھا اور شاہی لباس نہیں تھا وہ ہرن آگے آگے یہ جنگل میں پیچھے پیچھے ساتھیوں سے بھی الگ ہو گیا اور بہت دور جا کر اس ہرن کو اس لئے شکار کیا تھکا ہوا تھا اس کو باندھ دیا اور کچھ درست کے لیچے لیٹ گیا دیدہ آگئی تکاور کی وجہ سے بھوپ بھی لگی ہی تھی وہ کہتا ہے کہ ایک بڑھیا نے آکے مجھے جگایا مجھے ہلایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت کھانا تیار ہے آپ کھانا کھائیں میں پہلے تو یہ سن کر بات کام گیا کیونکہ بادشاہوں کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور میں شکاری لباس بھی ہوں میرا شاہی لباس بھی رہی ہے اس علاقے میں کبھی آیا بھی نہیں یہ پتہ نہیں بڑیا مجھے کیسے پہچار رہی کہ بادشاہ ہوں لیکن مجھے بھوک بہت لگی ہی تھی میں اٹھا اور اس کے ساتھ چلا گیا ایک کٹیاں گاز پوس کی بری ہی تھی ایک مڑیا بیٹھی ہے اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے وہ لڑکی کھانا لائی اس نے میرے سامرے کھانا رکھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کھانا کھالے کھانا کھانے کے بعد میں آپ کا خواب بھی بتاؤں گی اور تابین بھی بتاؤں گی جو آپ کو پسیل نہیں بتایا بادشاہ نے کھانا کھایا تو پوچھا کہ بیٹی کیا نام ہے تیرا اس نے کہا میرا نام غفیرہ ہے اچھا تو میرا خواب بتایا گی بلکل بتاؤں گی اس نے کہا کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ جنگل میں سخت آندھی چل رہی ہے ایک تو راہ تو دیری ہے بادشاہ ہوئے ہیں اور سخت آندھی چل رہی ہے اس آندھی میں صرف کنکر وغیرہ بٹی نہیں اڑ رہی بلکہ آگ کے بڑے بڑے انگاریں اڑتے آ رہے ہیں چاروں طرف اور چوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن انسانی چیخیں بڑے زور سے سنائی دے رہی ہے ہر طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے اس نے خواب اسی طرح کا تھا کہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک تالاب ہے تالاب اس کا پانی بڑا سفید ہے چمکدار ہے اس تالاب کے کنارے ایک نوجوان سفید لباس پیدے کھڑا ہے وہ ساں سے پانی لیتا ہے تالاب سے اور یوں چھڑکتا ہے چاروں طرف جس طرف وہ پانی کے چھیٹے جاتے ہیں ادھر نہ کوئی آگ رہتی ہے نہ ہندی رہتی ہے نہ ہدھیرہ رہتا ہے نہ چیخیں رہتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مطلعہ ساپ ہو گیا بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرا خواب یہی تھا اس کی تعبیر کیا ہے اس نے کہا کہ وہ جو ہدھیرہ ہے وہ کفر اور شرک کا ہدھیرہ ہے وہ جو آندھیہ ہے وہ ظلم کی آندھیہ ہے جو اس وقت چل رہی ہے وہ انگارے جو ہیں وہ ظلم ہے جو امیر لوگ غریبوں پر کر رہے ہیں اور وہ جو چیخے ہیں وہ غلاموں کی یتیموں کی بیواؤں کی چیخے ہیں اس وقت دنیا جو ہے مصیبت میں ممتلا ہے اور وہ جو طلاب کی شکل میں نظر آیا ہے وہ اللہ کی ایک آخری کتاب نازل ہوگی جس کا نام قرآن پاک ہوگا وہ جو نوجوان دیکھے ہیں وہ خدا کی آخری نبی ہے جن کا نام نبی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اس قرآن پاک کی تعلیم سے جس طرح بھی تعلیم اس کی پہنچتی جائے گی وہاں سے شرک کفر اور ظلم اپنے بستر بہت جائے گا اور ہر طرف ہدایت کا نور چھا جائے گا تو بکسر یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرا خواب یہی تھا لیکن کیا مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ نبی میری جدگی بھی آ جائے گا یا نہیں اور وہ کتاب میری جدگی بھی نازل ہو جائے گی یا نہیں اس نے کہا کہ ابھی آپ کی نسل میں اولاد بھی چودہ بادشاہ ہونے والے ہیں اور اس کے بعد یہ یمن کا علاقہ اسلامی کربراہ میں شامل ہوگا اور نبی کی تعلیمات یہاں پہنچیں یہ خواب پہلے تھا وہ سفر بعد میں ہوا جو پہلا میں نے ارز کیا تو اس لیے وہ اپنی اولاد میں سے وہاں ایک آدمی چھوڑایا مکہ مکرمہ میں مدینہ بن عبرہ میں یہ حضرت ابو عیوب اور ساری رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کے اولاد میں سے اور اپنے کھاندار والوں کو خط دیا اس نے کہ میں جس کی زندگی میں نبی پاک کا ظہور ہو تو میرا سلام بھی پہنچا دینا اور وہ لکھا کہ حضرت میں آپ پر ایمار رکھتا ہوں مقصد یہ ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی آفی کتاب قرآن جو ہے قرآن پاک میں بارے میں تو کجا تورات کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے امام ورہبہ تو خدا کی کتاب امام بن کے آتی ہے مقتدی بن کے نہیں آتی اس لیے اس کو مقتدی مانا بنانا اس کی توہین ہے تو میں حضرت ابو عیوب کی حدیث صورت لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس نے دماغ میں بات چیز کو پیار سے سمجھایا حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فضل کی نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت بہنے پڑی ہو سیدہ ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجلو ڈکرانہ میں استعبال پر بارے ہیں کہ وہ آدمی حضرت ابو عیوب کی جانت کا جانت میں نہیں تھا معلوم ہوا کہ پڑھنے والوں میں کوئی خلیفہ راشق میں تھا اچنا مباشرہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا مبیدو روڑہ کے لئے والے صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا کچھ ڈیا آدمی ہے کتاب القرآن بیقی سے پتہ چلتا ہے پاند ابوہ اثیرن ابھی جہاد ہوا ہے تازہ تازہ قیدیوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا اس آدمی کا بہت قیدیوں میں بیٹھتا ہے تو یہ ساری بری ہی بستد میں حضور پاک کے پیچھے کتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی صرف ایک نے صرف ایک نے واقعی کسے نہیں پڑھی اگر بشنا گہر مقلدوں کا شہی ہوتا تو حضور پاک رشاد بھرماتے اب وہ مقلد کا دماز دوبارہ پڑھو تمہاری دماز بھی کیونکہ ایک آدمی دماز پڑھ رہے وہ واجبات اچھی طرح آداد نہیں کر رہا کوئر کہ تیر بار pathway مغاز پراتے ہیں بار بار کہیں دماغ نعم دماغ پامero کہ پاس ادا کیا ہیں wie نہیں وہ حضرت پاس فرماتے ہیں کہ اب وہ گکل نواز نہیں ہے یا اٹھ کر دماغ نمانہ پروا وہ گکل نماز نمانہ پروا لیکن حضرت نہیں ہے یہ نہیں فرمایا اس لیے ہم بھی گ jeuxد cambio منفر سے کہا کرتے ہیں کہ تم ہارا علم سنوے آلم سرزاب سے زیادہ نہیں تم بھی نہ کہا کرو کہ حضرت کی نماغ ری نہیں یہ جو راب دل کہتے ہو آمیں بڑھنے لو اب جس آگ ایک آدمی نے پڑھی تھی اس کو دانٹہ جا رہا ہے اتنی اپولو بھالی اُناد اور قرآن وہ گرہ نے بتایا تھا کہ بھالیہ کا جملہ اربید مہنگے گسے کے روز دانٹے اور جڑھنے کے لیے آتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ سیدنا سنے میں علیہ السلام فرمارے ہیں بھالی اللہ اران ہدھ ہدھ تو سنے میں علیہ السلام کچھ باتے ہیں یا ناراض ہے ہدھ ہدھ پر کتنے ناراض ہیں سکھ ناراض ہیں فرماتے ہیں یا زبہ کر دو گا یا ایسیت زادو گا یاد رکھے کتنے میں علیہ السلام کس پر ناراض ہیں ہدھ ہدھ پر اور خدا کی آخری روی کس پر ناراض ہیں پیچھے پاتے پڑھنے والے پر اسے فاتیا پڑھنے والے پر تو میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو امام کے دیسے فاتیا پڑھیں اس کو ڈاٹھنا جھڑنا اللہ کے نبی کی سندھوں کیا اب جس نے بات کی تھی اس کو پیار سے کر گیا اور یہاں فرمائے اس کی کبر توڑ کر رکھ دوں گا فَمَدْ نَازَادِ فِيْهِ مَا مَحَانْ فَادَاتِي اللہ کو آرَا کَفْرَ کہ جس نے اس میں مراجت کی یعنی تکبر میرا حق ہے کسی اور نے کیا تو میں اس کی کبر توڑ دوں گا اسی طرح یہاں حضرت نے فرمایا کہ کرا دباز باجبات میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے اگر نکتدی بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ امام کا حق چیزہ ہے اس لئے اس کو گناہجت فرمایا اور دیکھو یہ کتنا سخت لفظ ہے امام کی تابعہ داری کرنے چاہیے جوہرہ کرنے چاہیے امام سے حکم تو ہے کہ امام کی متابیت کرو کیا کرو اور غیر مقلد اپنے امام سے گناہجت کرتا ہے اماموں سے جھگڑنے کی آسیات پڑ گئی ہے کہ ہمارے اماموں سے جھگڑتے تھے اپنے امام سے ہی گناہجت کرتے اب جب قرآن کر پر امام کو اللہ کے نبی پاک نے گناہجت فرمایا کیا فرمایا تو گتابیت سے وہ خارج ہو گئے یہ نہیں اس کی سرے سے افتدائی ختم کر دی اللہ کے پاک پر گناہجت کر دے تو اب اس کے بعد کیا ضرورت رہی ہے اور کہیں بات نہیں اس کے بعد حضرت ابو حیاء رضیرک فرماتے ہیں فند کہتناس اب وہ ایک آج جو پڑھنے والا تھا وہ بھی رک گیا پھر آج کے پیچھے کوئی بھی قرآن کرنے والا نہیں تھا تو اسی لیے حضرت پاک نے ارشاد فرما دیا کہ امام کی قرآن سب کے لیے قرآن ہوتی ہے یہ ایسا ہی ہے اس کو سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سواری کا سفر سوار کا سفر ہوتا ہے اب آپ بس پر بیٹھے کوئٹہ سے قرآن چی آئے تو گاڑی چلتی آئی ہے اور آپ قرآن چی پہنچ گئے نا آپ کو قرآن کی ادھر دولنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں کو ضرورت پڑی کیونکہ گاڑی کا سفر آپ کا سفر سمجھے گئے گاڑی کی حرکت آپ کی حرکت سمجھی گئی اگر کی آپ سکون سے بیٹھے تھے لیکن سفر ہو گیا یا نہیں اسی طرح امام کا سترہ سب کے لیے سترہ ہوتا ہے بے چک لاکھ آن بھی پیچھے کڑاؤ امام کی سورت سب کے لیے سورت ہوتی ہے وہ غیرہ ہمیں گل بھی مانتے ہیں اس طرح امام کی فاتحہ سب کے لیے فاتحہ ہوتی ہے سیدنا امام آز مبو حریفہ رحمت اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے چند آدمی آئے آ کر یہی مسئلہ پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے قرآن قرآن نہیں کرنی چاہیے فرمائے کہ آپ آپ ہم سے بناظرہ کر لے کہ باب صاحب نے فرماتے ٹھیک ہے بناظرہ کر لیتے ہیں لیکن آپ سارے بناظرہ کرے گے ایک کرے گا لیکن سارے کسی رکھے گے تو باب نہیں ہوگی اچھا ایک کو متعیر کر لو انہوں نے ایک کو متعیر کر لیا کہ یہ جی بناظرہ کرے گا فرمائے اس کی فتح سم کی فتح ہوگی کہ جی ہا اس کی شکست سم کی شکست ہوگی کہ جی ہا اس کا بناظرہ سم کی طرح سے بناظرہ سمجھا جائے گا آپ کی طرح سے کہ جی ہا یہ ہم سب سب پر اتمنی شروع کر دیئے اب وہ بیٹھے ہیں کہ حضرت ہم تو بناظرہ کیلئی بیٹھے ہیں آپ بناظرہ نہیں کر رہے ہیں فرمویا کہ جب تم نے ایک کو آگے کر دیا کہ یہ جو کچھ کرے یہ سم کی طرح سے ہے اس کی فتح سم کی فتح اس کی شکست سم کی شکست اس کا بناظرہ کرنا سم کا بناظرہ کرنا ہے اسی طرح امام آگے ہے اس کی قرآن سم کی طرح سے ہوتی ہے اللہ کے نبی پاک نے یہی لہو کرات تو امام صاحب نے اب انہیں سمجھ آئی کہ امام صاحب نے دیکھو باتوں باتوں میں بات سمجھ دی تو اس لیے امام کی کرات جو ہے یہ سم کے لیے کرات ہوتی ہے اس کو ایک اور ناز میں سمجھ حضرت مولان دولو تی رحم اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے اللہ کی بارگاہ میں نماز کا صلی مقصد اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرتے ہیں تو ایک ہے کہ اکیلہ درخواست دے کر جائے جیسے ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں سنتے پڑھتے ہیں ایک ہے کہ پورا وفد ہو اور ایک وفد کا قائد ہو بس آپ نے اس پورے محلے کے لیے بجلی لگوانی ہے تو درخواست ایک ہی لکھی جائے گی اور باتا اس پر اگوٹھے اور دسکت سارے دے گے تو جب اگوٹھے اور دسکت ہو جائیں گے تو وہ درخواست سب کی طرح سے سمجھ جائے گی یا صرف لکھنے والے کی طرح سے سمجھ جائے گی سب کی طرح سمجھ جائے گی اسی طریقے سے یہ دماغ بات جو ہے اس میں اصل مقصد ہے اللہ سے ہدایت طلب کر دو دوسری دماغ میں بھی یہی مقصد ہے تو فرمایا کہ جب وفد جاتا ہے